لوگ اگر آپ کا یس بے بینک میں ایکاؤنڈ ہے لیکن آپ کا یس بے بینک ایکاؤنڈ کا ایٹیم کارڈ نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنا یس بے ایکاؤنٹ کا ایٹیم کارڈ کس طریقے سے مگوائے جائے تو اس کے لئے آپ کو یس بے برانچ میں جا کر کے یس بے کیش کا ایک فرم ہوتا ہے جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یس بے کیش اس فرم کو آپ کو فلپ کر کے وہاں پہ جمع کرنا ہوتا ہے اور 11 سے 12 دن کے بھیتر آپ کے پوشٹ آفیس کے ذریعے سے آپ کے گھر تک آپ کا نیا ایٹیم پہنچ جائے گا تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ یاس بے کیش یعنی یاس بے کے ایٹیم کارڈ مانگوانے کے لیے آپ اس فارم کو کس طریقے سے صحیح ڈھنگ سے بھر پائے تاکہ اس فارم کو بھرنے میں آپ کا کوئی بھی گلتیاں نہ ہو تاکہ آپ اس فارم کو صحیح طریقے سے بھر پائے اس فارم کو میں موبائل کے اسکرین ملے جا کر کے صحیح طریقے سے فیل آف کر کے دکھاؤں گا تاکہ جب آپ اس فارم کو بھریں تو آپ کی کوئی بھی گلتیاں نہ ہو تو چلیے ہم اس فارم کو بھر کر کے آپ کو سکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل سعود کی ٹیک میں نئے ہو تو نیچے ایک لال بٹن ہے اس کو دبا کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کو دبا کر کے آل پر سلک کر دیں تاکہ اسی ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ہلو کیس میں موبائل کے اسکرین پہ آ چکا ہوں اگر آپ یہ اس بی آئی کا ایٹی ایم کارڈ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو برانچ میں جا کر کے یہ اس بی آئی کیس کا ایک فارم ملتا ہے اس فارم کو آپ کو لے لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک فارم لا چکا ہوں اس فارم کو میں بھر رہا ہوں تو اسی طریقے سے آپ کو فارم کو فل اپ کر دینا ہے تو اس فارم کو آپ کو کس طریقے سے بھرنا ہے میں یہاں پہ آپ کو سکھا رہا ہوں ذرا گھر سے آپ دیکھئے گا تاکہ آپ فارم کو فل اپ کرنے میں کوئی غلطیاں نہ کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے leave one box space between each word example یہاں پہ example دے دیا اگر آپ کا نام ہے راحل کمار تو یہاں پہ راحل لکھ لیجے گا اس کے بعد بیچ میں ایک باکس کو چھوڑ کر کے کمار لکھ دیجے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا نام ڈی سعود آلم ہے تو یہاں پہ ایک باکس چھوڑ کر کے پھر سعود پھر ایک باکس چھوڑ کر کے آلم لکھ دیجے گا اس طرح کیسے ایک example دے دیا ہے پھرش نمبر پہ اس فونکم میں آپ کو نام بھرنا ہے آپ کا پاس بک میں کیا نام ہے تو یہاں پہ جیسے میرا نام ہے ایم ڈی تو میں ایم ڈی بھر دیا ہوں یہاں پہ اس باکس کو چھوڑ دینا ہے تو یہاں پہ میں بھر دیتا ہوں ایم ڈی سعود اس کے بعد آلم ہے اس باکس کو چھوڑ دیتا ہوں ای ایل اے ایم تو اس طریقے سے آپ کو فارم کو صحیح طریقے سے وف کر دینا ہے اس کے بعد آتا ہے اگر آپ عورت ہیں تو فیمیل کے اوپر ٹک کر دیجے گا اگر آپ مرد ہیں تو میل کے اوپر ٹک کر دیجے گا اس کے بعد آتا ہے تو آپ کو اپنے صحیح طریقے سے ابرہ دینا ہے جیسے بی آئی ڈیوور L تو بھیلیز ہو گیا ایک باکس کو آپ کو چھوڑ دینا ہے جو بھی آپ کا بھیلیز ہے یہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے بھیلیز کو بھر دینا ہے جیسے شمسیر اس کے گنج تو G A N G گنج اس کے بعد پوشٹ لکھنا ہے تو ایک باکس چھوڑ دیجئے P O S T پوشٹ ہو گیا ایک باکس چھوڑنا ہے کٹھیار K A T I H A K A R کٹھیار اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے ڈسٹیک تو ایک باکس چھوڑ دینا ہے D R I C Dسٹیک ایک باکس چھوڑ دینا ہے کٹھیار K A T I H A R کٹھیار اس طریقے سے آپ کو صحیح طریقے سے اپنا جو بھی پاس بھوک میں ایڈریز ڈال کے رکھے ہیں ڈال دینا ہے اس کے بعد آتا ہے village city تو یہاں پہ اپنا ڈسٹیک کا نام ہی لکھے گا تو بہتر ہوگا جیسے میرا کٹھیار ہے تو میں K A T I H A R کٹھیار ڈال دیا ہوں اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ pin code ٹھیک ہے آپ کے area کا جو بھی pin code ہے میرا ہے 45 05 تو آپ کو اپنا area کا pin code یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آتا ہے telephone number اگر آپ کے پاس telephone number ہے تو ڈال دیجئے گا otherwise یہاں پہ ایک mobile number اب صحیح طریقے سے یہاں پہ اپنا mobile number fill up کر دیجئے گا جیسے کا آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈال چکا ہوں اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ email ID یہ off signal جیسے کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالی گا پھر بھی چلے گا نہیں ڈالی گا پھر بھی چلے گا اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد آتا ہے salary account یا saving account یا current account یا branch تو آپ کا saving account یا current account جو بھی account اس کی اوپر کو ٹک لگا دینا ہے اس کے بعد آتا ہے branch آپ کا branch کا کیا نام ہے یہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے بھر دینا ہے جیسے میرا کٹھیار ہے تو K A T I H A R کٹھیار میں ڈال دیا ہوں اس کے بعد آتا ہے saving account number یہاں پہ جو ہے اس کے سامنے box بنا ہوا ہے تو آپ کا جو بھی account number ہے یہاں پہ آپ کو صحیح طریقے سے گیندت میں آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈال چکا ہوں تو آپ کو صحیح طریقے سے اس account number کو بھر دینا ہے اس کے بعد اس کو کٹ کٹ کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کا current account ہے تو current account کا number یہاں پہ ڈال دیجیگا اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے for office use only یہ اس کو office والا use کرے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک signature کرنا ہے تو میں یہاں پہ ایک signature کر دیا ہوں اس کے بعد آپ اس کو signature کر کے اس form کو اس طریقے سے yes bia ka ATM card مانگوانے کے لیے اس form کو صحیح طریقے سے جس طریقے سے میں بھر کر آپ کو دکھایا ہوں تو بھر سکتے ہیں تاکہ آپ کا form fill up سسکرائب ضرور کر دینا دھنیوا دھنیوا